کہ نمازوں کی بڑی اہمیت ہے پانچوں نمازیں بڑی اہم ہیں کل بروز قیامت سب سے پہلا سوال جس چیز کا ہوگا وہ نماز کا ہوگا قبرنے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا بڑی اہمیت ہے نماز کی اور بڑا اہم فرض ہے سارے ارکان اسلام میں سے جو اہم درجے کا رکن ہے حج روزہ سکات سے اوپر درجے کا جو رکن ہے وہ نماز ہے کل بروز قیامت سب سے پہلا اس کے بارے میں سوال ہونا ہے اور ان پانچوں نمازوں میں سے بھی جو سب سے اہم نماز ہے وہ کون سی ہے اثر کی نماز ہے کون سی ہے اثر کی نماز ہے محبوب نے فرمایا جس نے اثر کی نماز چھوڑی اس کا سب کچھ برباد ہو گیا اس کا گھر لٹ گیا تباہ ہو گیا بخاری کی حدیث ہے کہ انما وہ تیرا اہل ہو و مال ہو اس کا مال بھی لٹ گیا اس کا اہل بھی لٹ گیا ختم ہو گیا وہ اتنی اہم نماز ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کیا کر رہے ہیں امام سے پوچھو امام کہتے ہیں مولا علی نے واری تری نیند پہ نماز جتنا وہاں سے عشق کا اظہار ہے ادھر سے جواب نہیں آ رہا مولا علی نے واری تری نیند پہ نماز وہ بھی اثر کونسی نماز واری وہ بھی اثر جو سب سے آلہ خطر کی ہے میرے محبوب پر محبوب کے غلام علی المرتضاء شہر خدا کونسی نماز قربان کر رہے ہیں مقام صحبہ پر اثر کی نماز محبوب جھولی میں ہے اور دیکھو دیکھو یہاں پر محبوب نے آرڈر نہیں دیا کہ علی یہ نماز چھوڑ دینا پر محبوب تو سқوئے ہوئے ہیں نیند میں ہے نیند کی حالت میں ہے اور انداز کیا ہے مولا علی نے واری تری نیند پہ نماز نیند ایک بشری تقاضی ہے ایک بشری تقاضی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے محبوب کے غلام تو ایسے ہیں جو محبوب کے آرڈر کے نہیں محبوب کے بشری تقاضیوں سوئے ہوئے ہیں نمازی اثر جاتی ہے تو چلی جائیں لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آئے مولا علی نے واری تری نیند پر نماز وہ بھی اثر جو سب سے آلہ خطر کی ہے اور ذرا مجھے یہاں پر بتاؤ کہ بندے کی جان زبان حلق میں فسی ہوئی ہو زبان خوشک ہو مر رہا ہو اور کوئی چیز پینے کے لیے نہ ہو اور کتی طور پر حرام شراب ام الخبائس وہ میسر ہو اور کوئی بھی چیز پینے کے لیے نہ ہو مفتی صاحب کے پاس چلے جاؤ مفتی صاحب کوئی چیز نہیں ہے پینے کے لیے اور اگر نہ پیوں تو مر جاؤں گا تو کیا تھوڑا سا پینے کی اجازت ہے تو مفتی صاحب کہیں گے ہاں پی لو اتنی کی اتنی سے جس سے جان بچ جائے جان بچ جائے کتی حرام شراب پینے کی اجازت مل گئی کہ جب جان جا رہی ہو خنزیر جو سب سے زیادہ پلید چیز ہے جس کو قرآن نے سب سے زیادہ خبیص کہا اگر جان جا رہی ہو کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو استراری حالت ہو مجبوری کی کیفیقی تو ہو اتنا کھالو جس سے جان بچ جائے شریعت نے کہا جان بچالو جان بڑی آم ہے جان کا بچانا سارے فرضوں سے بڑا فرض نماز روزہ حج زکاة یہ سب تب ادا ہوں گے جب مومن کی جان سلامت ہوگی جان بچالو اگرچہ مقابل میں کوئی چیز میسر نہ ہو قطی حرام بھی کھانا پڑے اتنا کھالو جس سے جان بچ جائے فکا کا مسئلہ ہے لیکن میرے امام کیا بیان کرتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے صدیق نے کیا کیا کہ غار کے اندر ساپ مشتاک زیارت ہے اور صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کیا کیا اپنی ایڑی رکھ دی ساپ دستہ رہا ایڑی نہ ہٹائی کہ محبوب کی نیند بے خلل نہ جائے صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان جان فروز غرل کی ہے صدیق اکبر نے جو سب سے اہم ترین چیز تھی جس کی حفاظت پر اتنے پہرے ہیں شریعت نے اتنی اجازتیں دی ہیں کریم آقا کی ذات پر صدیق نے اس جان کی بھی پرواہ نہیں کی صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان جان فروز غرل کی ہے تو پھر ہوا کیا ہاں تونے انہیں نماز انہیں پھیر انہیں جان انہیں پھیر دی نماز ان کی نماز بھی ہو گئی سوچ واپس آ گیا اور ان کی جان بھی بچ گئی لواب دہن لگایا جان بھی بچ گئی تونے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے اور ملا کیا ثابت کیا ہوا آلہ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا ثابت ہوا ساری چیزوں کو جب دیکھ کے لائے نا فرمایا کہ جان بھی محبوب سے آلہ نہیں جان بھی ماری جا سکتی ہے نماز بھی قربان کی جا سکتی ہے اور اللہ ان کے صدقے حج بھی قبول کرتا ہے جب ساری چیزیں محبوب سے نیچے محبوب کا مقام اوپر ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں کیا ہے ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں جتنے بھی فرائض ہیں یہ سارے عام چیز ہیں اصل الوصول بندگی استاج ورگی ہے